نبسکار آج بھارتیش شینما کے لیے آج شرنیم بل ہے کیونکہ آج بھارت میں جیتے ہیں آشکر اوارڈ اور کتنے اوارڈ جیتے ہیں اور کون سی شرنی میں اوارڈ جیتے ہیں ان کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے پہلے تو بات کرتے ہیں آشکر ہے کیا تو دیکھئے گا آسکر ایک پرشکار ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پرشکار مانا جاتا ہے فلم نرمان کے شتر میں ہے یا پھر منورنجن شتر کا سب سے بڑا پرشکار ہے جس کا نام ہے آسکر پرشکار جس کی شروعات انیس سو انتیس میں ہوئی تھی اور اس کو دیتا کون ہے جی ہاں اس کو دیتا کون ہے تو اس کو دیتا ہے بھی یہ ایک سنستان ہے جو امریکہ کے اندر ہے جس کا نام ہے اکیڈمی آف موسن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز یہ کیا کرتی ہے جس کو ہم لو اے ایم پی اے ایس یہ اس کا پورا نام ہے کہ اکیڈمی آف موسن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز یہ دیتا ہے اب دیکھئے گا اس کی شروعات انیس سو انتیس میں ہوتی ہے اور یہ دیا کہاں جاتا ہے تو یہ لوس انجلس امریکہ کے اندر دیا جاتا ہے سب سے بڑی بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں کتنی کیٹیگری میں دیا جاتا ہے تو دیکھئے گا یہ چوبیس کیٹیگریوں میں دیا جاتا ہے چوبیس الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے اس کا روائڈ کی خالی فلم نرمان کے شتر میں بھی نہیں دیا جاتا ہے فلم نردیشک پٹکتہ لے کا شنگار گیتکار اور بیسٹ ایکٹرے سے اس پرکار سے ٹوٹل چوبیس سرینیا بنے گی ہیں چوبیس کیٹیگری میں دیا جاتا ہے اب دیکھئے بھارت کے لیے یہ سورنیم پل اس لیے ہیں کیونکہ دو ازار تیس میں پنچانوے آسکر آوارڈ کے اندر بھارت نے بھی آسکر آوارڈ جیتے ہیں بھارت نے اس سے پہلے کیول اور کیول دو پانچ آسکر آوارڈ جیتے ہیں پانچ آسکر آوارڈ مطلب پانچ لوگوں نے آسکر آوارڈ جیتے ہیں اس بار جو جیتے ہیں آسکر آوارڈ وہ جیتا ہے ایک گانہ ہے جس کا نام ہے اس آس راجہ مولی کی فلم ٹریپل آر 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 اور آر آر موی کا ایک گانہ ہے جس کا نام ہے ناٹو ناٹو وہ سنایا آپ لوگوں نے آجا چھوڑے وہی ہاں تو یہ ناٹو ناٹو موی ہے سوری یہ جو ٹریپل آر موی ہے جس کے اندر ناٹو ناٹو شوانگ ہے اسے ناٹو ناٹو شوانگ نے جیتا ہے ایک تو کیا جیتا ہے بھئی اوشکر اوارڈ جیتا ہے آپ دیکھئے گا یہاں پورشکار کس پرکار سے جیتا ہے انہوں نے ایک کیٹیگری بنا رکھئے اوشکر نے اور وہ کیٹیگری ہے جس کا نام ہے بیسٹ اوریزنل سانگ اس بار بیسٹ اوریزنل سانگ کا خطاب جیتا ہے ناٹو ناٹو شانگ نے جو یوٹیوب پر سب سے زیادہ چرچت ہے اور یہاں اپنے بھارت میں ساؤت انڈسٹی کی ایک موی ہے ساؤت موی جس کا نام کیا ہے بھائی ساؤت انڈین موی ہے جس کا نام کیا ہے آر 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 اور اس کے دیکھئے گا ایک طرف تو آپ کے سامنے رامچران تیجا ہے اور ایک ہے جونئر انٹی آر اس پلم کے ہیرو تھی آگے بات کرو میں آپ کے سامنے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو گانا ہے اس گانے کا جو میوزک تیار کیا تھا وہ کیا تھا ایم ایم کیروانی نے اس کے علاوہ اس گانے کو ارینج کیا تھا وہ کیا تھا کالا بہروا نے کس نے کیا تھا کالا بہروا نے اور اس کے اندر جو لیرک کیا نہیں جو سنگیت تھا وہ لیرک کس نے تیار کیا تھا وہ کیا تھا چندرہ بوش نے آگے بات کرو اس کے سنگر کون ہے تو اس کے سنگر ہے جن کا نام ہے راہول شپلیگنج کے نام ہے راہول شپلیگنج اور کالا بہروا آگے بات کرو میں اس گانے کا جو ڈانس یا یا جس کو کوری کرافٹ کرنے والے تھے وہ تھے پریم رکشت آگے بات کریں پریم رکشت نے کیا تھا آگے دیکھئے گا یہ جو پھوٹو دیکھ رہا ہے آپ کے سامنے اس گانے کا جو پرشکار ہے اس گانے کو آسکر آوارڈ ملا ہے آسکر ویرنر یہ گانا ہے جو کس رینکہ ہے بیسٹ اوریزنل سانگ ناٹو ناٹو آپ کو یاد رکھنا ہے بیسٹ اوریزنل سانگ کا پرشکار ناٹو ناٹو نے جیتا تھا پھر دیکھئے گا آگے بات کروں یہ ہیں اپنے اس پرشکار کو لینے والے جو ناٹو ناٹو شونگ کے اندر جنہوں نے اپنا یوگدان دیا تھا ان دونوں بھارتیوں کو یہاں پرشکار دیا گیا تھا آگے دیکھئے گا آگے دیکھئے بھارت کی ایک شورٹ موی تھی اس بار تہل کا مچا دیا جہاں بھارت کی اندر ایک موی تھی بیسٹ ڈوکیومنٹری شورٹ موی دیکھئے ایک ڈوکیومنٹری ہوتی ہے ایک کٹیگری ہوتی ڈوکیومنٹری کی ایک ہوتی ہے شورٹ ڈوکیومنٹری اور اس draws ڈوکیومنٹری کا جو آسکر اوارڈ جیتا ہے وہ جیتا ہے بھارت کی ایک موی ہے جس کا نام ہے بے کیا نام ہے پہیfig elefant whispered کیا نام ہے elephant whispered ہے اور elephant whispered نے اگل پورشکار نے جیتا ہے کونسا پورشکار جیتا ہے انہوں نے وینار ایک ایڈمی اوارڈ ڈوکیومنٹری شورٹ موی اس پہیắng موی کے جو ڈائریکٹر یعنی سوری جو نرماتا تھے پروڈیوشر تھے وہ تو ہے گونیت موگا اور اس کی جو ڈائریکٹر ہے وہ ہے کارتی کا گونجالوش یہ بھی آپ کو یاد رکھتا ہے آگے بات گروہ میں آپ کے سامنے تو آپ کے سامنے دیکھئے گا گونیت موگا اور کارتی کا گونجالوش کی پھوٹو لگی ہے یہ دیکھئے گا سورنیب بھرٹی شینیما کے لیے اور اونیت موگا اور گونجالوش کارتی کا گونجالوش دونوں کو یہ آوارڈ ملا ہے یہ آوارڈ یہ جو فوٹو ہے یہ فوٹو کہاں کا ہے یہ پروشکار لینے کے بعد ان کا جو من کا جو اگر یہ کہیں ان دونوں کا جو من کی اگر بھاؤنا دیکھیں ان کی محنت دیکھیں یہ اس محنت کی خوشی ہے پھر دیکھئے گا یہ ایک جانوروں کے اوپر بنائی گئی موی تھی اور اس کو The Elephant Whispers یہ جو اس موی کے یہ سوٹ موی تھی اس سوٹ موی کے کچھ فوٹو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے اس موی میں جان ڈال کر اس موی کو بنایا گیا تھا آگے بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دیکھئے گا اس سے پہلے اب تک بھارت کی تین موییاں ہیں جو کیا ہو چکی ہے بھئی آسکر آوارڈ کے لیے نومینیٹ ہو چکی ہے آسکر ملا نہیں ہے آسکر آوارڈ میں نومینیٹ ہوئی تھی اب تک بھارت کی تین موی پہلی موی تھی 1957 کے اندر جس کا نام تھا مدر انڈیا مدر انڈیا کو نومینیٹ کیا گیا تھا کیونکہ نومینیٹ بہت ساری آتی ہے لیکن جب بیسٹ پانچ کٹیگری کی آتی ہے اور بیسٹ پانچ کٹیگری میں 1997 میں آئی تھی مدر انڈیا اس کے بعد 1982 میں آئی تھی سلام بومبے اور اس کے بعد ایک موی آئی تھی 2001 میں جو کرکیٹ کے اوپر اور کروں کے اوپر بنی تھی بھارت اور انگریجوں کے بیچ میں کرکیٹ میچ ہوتے ہیں جس میں وہ تھی لگان جو آئی تھی 2001 میں اب تک بھارت کی تین موی ہے جو آسکر کے لیے نومینیٹ ہو چکی ہے بھارت کو جو آسکر ملے ہیں وہ الگ الگ کٹیگری میں ملا ہے فلم کٹیگری میں ابھی تک بھارت کا سکھا ہے اگے بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا اب تک بھارت میں کن کن لوگوں کو آسکر آوارڈ مل چکا ہے اور کس کٹیگری میں ملا ہے تو دیکھئے گا ایک پہلا جو پروشکار ملا ہے بانو اتھایا کو بانو اتھایا کوسٹیم ڈیزائنر تھی اور فلم گاندھی آئی تھی 1922 میں گاندھی فلم تھی اس گاندھی فلم کے اندر انہوں نے کوسٹیوم کو ڈیزائن کیا تھا اور انہیں 1922 کے اندر کونسا پروشکار ملا تھا آسکر آوارڈ اور آسکر آوارڈ پانے والی بھارت کی پرہلی میلہ اور پرثم بھارتی ہیں وہ ہے بانو اتھایا جو کوسٹیوم ڈیزائنر ہے پھر دیکھئے گا آگے بات کرے ہیں ستیجیت رے جہاں بنگالی فلموں کے اور ہندی فلموں کے نرماتا ڈائریکٹر پروڈیوشر کہے لیکک کہے پٹکتہ لیکک کہے ستیجیت رے اور ستیجیت رے فلم ڈائریکٹر تھے اور ان کو پروشکار ملا ہے 1992 میں اور وہ کون سا پروشکار ملا ہے آسکر کا ایک پروشکار ہے جس کا نام ہے honorary lifetime achievement جب یہ اسپطال میں بھرتی ہوتے تو اسپطال سے ان کو live وہاں سے دکھایا جاتا ہے اور یہاں پروشکار دیا جاتا ہے اس کے بعد اے آر رحمان نام تو آپ نے سنائی ہوگا اے آر رحمان جو بھارتی سنگیت کے اندر ان کا بہت بڑا یوگدان ہے اور انہوں نے شلم ڈاغ ملینئر کے اندر ایک گانا گایا تھا اور وہ کون سا گانا گایا تھا جائے ہو اس کے لیے انہیں یہاں پروشکار ملا تھا اس کے بعد اگر میں کہوں گلجار گلجار بھارت کے قوی لےخک شائر فلم نردشک فلم نرماتا اور پٹکتہ لےخک بھی ہے اور انہیں شلم ڈاغ ملینئر کے لیے یہاں پروشکار ملا تھا اس کے بعد دیکھئے گا ریسول پکوٹی ہاں ریسول پکوٹی جو کیا کرتے ہیں بھئی ریسول پکوٹی کیا کرتے ہیں یہ بیسٹ ساؤنڈ مکسر یعنی آوڈیو مکسنگ کا کام کرتے ہیں فلموں کے اندر آواز دینے کا کام کرتے ہیں اور ان کو ملا تھا بیسٹ ساؤنڈ مکسنگ آوائٹ اور یہ کس رینی کا آسکر کس رینی کا تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دو ازار تیش کے اندر بھارت کی دو ایک گنا ہے جس کا نام ہے ٹریپل آر مووی کا ناٹو ناٹو شونگ اور دوسرا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک اور ہے جس کا نام کیا ہے بھئی یہ دیکھئے گا جس کا نام ہے The Elephant Whispers جن کو کیا مل چکا ہے شورٹ مووی ہے جس کو مل چکا ہے آشکر آوارڈ یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا ان ان فلموں کو کیا مل چکا ہے اور ان ان گانوں کو آشکر آوارڈ مل چکا ہے کیونکہ آنے والی پرتیوں پرتیوں کی پریقشوں میں یہاں سے آپ سے سوال ہے وہ جرور پوچھیں گے اسی طرح سے آپ تکششلہ ایک ایڈمی جوتپور کے یوٹیوب چینل سے جوڑنے کے لیے اور آن لائن ایپ سے جوڑنے کے لیے تکششلہ ایک ایڈمی جوتپور کے نام سے آپ آن لائن سرچ کریں گے تو آپ کو سب ہی چیزیں وہاں سے ملے گی اور آپ اپنی پرتیوں کی پریقشوں میں چار چاند لگا سکتے ہیں اور اپنا سبنا ساکار کر ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ سب کو جائے ہند جائے بار ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں چیزیں گے